یہ وہ سعات ہیں یہ وہ گھڑی ہے جو دعا قبولیت کا ایک وقت ہے یعنی افتاری کا وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اس کے موقف ہے آئیے ہم جانتے ہیں جس روایت میں افتاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی تو وہ ضعیف ہونے کے بنا پر نہ قابل ہے وہ روایت حسن درجہ کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدموں کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے یہ قرآن روزہ دار حتیٰ کے افتاری کر لے اور مظلوم شخص یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے اس حدیث کی سند حسن ہے اور یہ حدیث ترمیدی شریف کے اندر آئیوی ہے حدیث نمبر ہے 3598 علاوازی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افتاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس حدیث کی سند بھی حسن صحیح ہے اور یہ صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث آئیوی ہے حدیث نمبر ہے 1332 تو اس سلسلے میں ہمیں یہ معلوم ہوا روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ دعا ایک ساتھ ہے ایک گھڑی ہے موسیقی